رکھو بھائی آگے مت جانا ورنہ آپ کا برا حال ہوگا کیوں بھائی میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے آگے ہے خان کا باغ اور وہاں سے جو بھی گزرتا ہے خان اسے پکڑ لیتا ہے اور وہ خان سے جان چھوڑانا بہت مشکل ہے اب تو میں وہاں سے گزر کے رہوں گا کیا وہ مجھ سے زیادہ سیر پھیڑا ہے ٹھیک ٹھیک ہے تم جاؤ میں تمہارے لی کوئی ڈاکٹر کا بند بات کرتا ہوں تاکہ تمہاری کوئی ٹیم پہ مراپٹی ہو سکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ بڑا آیا ہاں تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے باغ میں سے گزرنے کی تمہیں پتہ نہیں خان کے باغ میں سے گزرنا منع ہے یہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا خان بھائی میں تو یہاں سے گزر رہا تھا تم تو اکھا مکھا میرے گلے پڑ رہے ہو اگر تمہیں جان پیاری ہے تو ابھی کہ ابھی یہاں سے واپس لوٹ جاؤ اور میں جیس راستے سے گزرتا ہوں میں اپنے باپ کی بھی نہیں سنتا تم کون ہوتے ہو مجھے منع کرنے والے تو پھر تو تیار ہو جا میں تیری ہڈی پسلی توڑ کر کتوں کے آگے ڈال دوں گا پھر تو چلنے کے قابل بھی نہیں رہے گا ہاں ہاں ڈار گئی تو مجھ سے ڈار گیا تمہاری ٹھانگیں کاپ رہی ہیں ابھی تک کوئی ایسا مائی کلال پیدا نہیں ہوا جو مجھے ڈرا سکے تو کس کھیت کی مولی ہے اگر ایسی بات ہے تو ہو جائے دو دو ہاتھ تو آجا پھر تیرے ہاتھ دیکھوں اگر تیرا اور میرا مقابلہ ہوگا تو پتہ کیسے چلے گا کون جیتا کون ہارا ایک نیک بندہ تو ہونا چاہیے فیصلے کے لیے تمہاری بات تو ٹھیک ہے میں ابھی جاتا ہوں اور ایک بندہ بلا کر لاتا ہوں جو ہمارا فیصلہ کر سکے ہم بھاگنے کے بہت طریقے آتے ہیں تم بندہ بلانے جاؤ گے وہیں سے نو دو گیارہ ہو جاؤ گے مجھے تم کو گرنٹی دو کس طرح کی تو گرنٹی چاہتا ہے میں گرنٹی دیتا ہوں میں مقابلے کے لئے تیار ہوں ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپنے ہاتھ آگے کرو میں تمہیں بھاندکار کھوڑ جاؤں گا جاؤ 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 جا کر بندہ بلا کر لاؤ ایک منٹ رکھو تو صحیح ہاں چاہے اب جاؤ بندہ بلا کر لاؤ اب بھی بلا کر لاؤتا ہوں اب جاؤ بندہ بلا کر لاؤ کہیں نہیں بھاگتا میں اب بھی بلا کر لاؤتا ہوں ہمارے بزور کے کہتے ہیں طاقت سے زیادہ عقل کا استعمال کرنا جائے اب تمہارے باغ میں کوئی کوا بھی آئے گا نا تم اس کے بھی عزت کرو گے ہے